اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹار خیر خیریت سے اور مزے میں ہوگے آج ہم بنا رہے ہیں بیسن اور سوجی کی بہت ہی مزیدار سی برفی تو میں نے سوچے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی شئے کی جائے تو آپ نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے بیسن اور سوجی کی برفی بنانے کے لیے ہمیں جن جن عزا کی ضرورت ہوگی وہ ہیں جی آپ کے سامنے بیسن لیا ہے جی دو گلاس آپ کب سے بھی میریرمنٹ کر سکتے ہیں بیسن دو گلاس ہے سوجی ایک گلاس اور چینی یہاں پہ دو گلاس استعمال کیے ہیں چار سے پانچ چمچ جو ہے وہ قدو کش کی ہوئی کھوپرہ گیری ہے چار سے پانچ چھوٹی لائچی دو سے تین چمچ کٹے ہوئے بادام ہیں کشمی جائے گی تین سے چار چمچ اور گھی جائے گا اس کے اندر گھی کا استعمال کر رہے ہیں ہم اور اب اس کو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو چولے کے اوپر آپ کے پاس کڑائی پین یا دیج کی جو بھی ہے اپنے چولے پر رکھے تو اس کے اندر آپ نے ایک کپ گھی کا ڈالنا ہے اور اس میں دو سے تین عدد چھوٹی لائچی وہ ڈال دینی ہے گرم ہونے تک انتظار کرنا ہے اس کے اندر سوجی ڈال دینی ہے سوجی کی بنائی کرنی ہے ہم نے اس کو بالکل لو فلیم پر رکھنا ہے پہلے آپ نے گھی کو گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد سوجی ڈالنے کے بعد آپ نے جو فلیم ہے وہ لو رکھنی ہے اور سوجی کی بنائی کرنی ہے سوجی کا کلر جب تھوڑا سا چینج ہو جائے گا آپ کو اس کی اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آگے کا پروسیس کریں گے تو چلے دیکھیں جی سوجی جو تھی وہ اس کی بنائی ہو چکی ہے اچھے سے بن چکی ہے آپ نے بالکل بھی جلدی نہیں کرنی آپ نے لو فلم پہ اس کو پکانا ہے تو جب یہ بنائی ہو جائے گی تو ہم اس کو سائر پہ نکال لیں گے اب پھر اسی برطن میں ایک کب گھی دوبارہ شامل کیا ہے اور اس میں دو سے تین ادد الائچی دوبارہ ڈال دیں گرم ہونے تک انتظار کرنا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی بیسن یہ دو گلاس بیسن کے تھے مطلب آپ نے بیسن کی کوانٹیٹیز زیادہ رکھنی ہے دو گلاس بیسن کے استعمال ہوئے ہیں ایک گلاس سوجی کا تھا تو آپ نے بچ یہ یاد رکھنا ہے یعنی سوجی جو ہوگی وہ ہاف ہوگی بیسن سے یہ دو گلاس بیسن کے تھے تو اب اس کو جو گرم گھی ہے اس کے اندر ڈال کے ہم نے اس کو بھی بھونا ہے یہ سوجی جو ہم نے بھونی تھی اس کو سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب یہ بیسن جو ہے اس کی بنائی کریں گے اچھے سے آپ نے لو فلیم پہ رکھنی ہے چیزیں بالکل جلنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے جو ٹیسٹ اور جو اس کی سمیل ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے تو آپ جب بھی اس طرح کا کوئی میٹھا بنائیں تو ذرا تسلی سے آپ بنائیں بلکل بھی جلدی نہیں کرنی یہ جو میٹھا ہے یہ میری تائی امی جو کہ میری ساسمی ہے تو وہ بنا رہی ہے وہ آئی تھی میرے پاس اور میری ریکویسٹ پہ انہوں نے بنائی تھی کیونکہ وہ بیسن اور سوجی کی برفیو بہت مزے گی بناتی ہیں اور آپ کو اس طرح کے بہت سارے میٹھے اور بھی میرے چینل میں دیکھنے کو ملیں گے آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے بلکل لو فلیم پہ رکھنا ہے زیادہ ہائی فلیم کریں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ جل جائے گا تو آپ نے بلکل بھی جلانا نہیں ہے اس کو جیسے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا اور اس کی پیاری سی خوشبوانی شروع ہو جائے گی تو پھر سمجھے کہ یہ دن ہے بلکل تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے تھے بھونتے ہوئے اور آپ نے اس کو جب اس کی بنائی ہو جائے گی تو سائٹ پہ نکال لینا ہے دیکھیں یہ پرات میں جس میں پہلے سوجی نکال لی تھی اس ہی میں ہم نے بیسا نکال لی گیا اب اس کی ہم چاشنی تیار کریں گے شیرہ تیار کریں گے اس کا آدھا کپ پانی ہے اور اس کے اندر دو گلاس چینی کے شامل کی ہے اس کو پکانا ہے ہم نے اس چینی کو زیادہ یعنی شیرے کو زیادہ نہیں پکانا آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جب چینی جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اور جو پانی ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر پھر جو ہمارے پاس سوجی اور بیسن تھانا رکھا وہ اس کو شامل کرنا ہے اس کے اندر تو پہلے اس کی چاشنی بنائیں گے چاشنی آپ نے ایک تار یا دو تار والی بلکل بھی نہیں بنانی جیسے ہی چینی میلٹ ہوگی تو اس کے بعد ہم نے بیسن اور سوجی کو شامل کر دینا ہے اس کے اندر گھی نہیں ڈالا اس کے اندر کیونکہ گھی جو ہے وہ پہلے استعمال کر چکے ہیں ہم جب چینی اور سوجی کو بھونا تھا تب اب اس کے اندر گھی شامل نہیں کرنا صرف پانی ہے آدھا کپ اور جو چینی دو گلاس تھی اس کو ہی شامل کی ہے تو چینی اسے آپ میڈیم سائز کی کر لیں اگر زیادہ آپ نے کرنی ہے چینی اگر آپ کو زیادہ مٹھا پسند ہے تو آپ دو سے دھائی گلاس بھی کر سکتے ہیں لیکن جو دو گلاس ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے مٹھے کے لیے اگر اس کی زیادہ چاشنی بنائیں گے تو یہ برفی بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی اور ہمیں اتنی زیادہ ہارڈ برفی نہیں کرنی اچھا یہ شیرہ تیار ہو چکا تھا اور اس کے اندر ہم نے جو بیسن اور سوجی جو بھون کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری اس کے اندر شامل کر دیں گے چلیں جی برطر میں جو بھی لگا ہے نا وہ سب کچھ حصے نکال کے اور اس کو شامل کریں گے اس شیرے کے اندر بہت جلدی یہ بن جاتا ہے تقریباً پندرہ منٹ لگتے ہیں اس کو بناتے ہوئے اور یہ بہت زیادہ قوانٹوٹی میں بن جاتا ہے آپ اس کو تقریباً ایک مہینے تک آپ اس کو کھا سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا شامل کرنے کے بعد اب اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پھر پکائیں گے تاکہ جو پانی تھا چینی کا وہ اچھے سے اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اپنے اس حلوے کو بنانے سے پہلے آپ نے جو ٹری یا جو برطن آپ کے پاس رکھا ہوگا آپ نے جس کے اندر اس کو نکالنا ہے امیزک کو آپ نے اس کو پہلے گریز کر لینا اچھے سے تو یہ ٹری تھی دو ٹری رکھی ہیں یہاں پہ گریز کی ہوئی ہیں پہلے سے گھی سے لیکن اگر آپ کے پاس جو سٹیل کا برطن اگر ہو یا سٹیل کی پرات آپ کے پاس ہو آپ اس میں اس کو نکالیے گا اس میں بہت جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے پلاسٹک میں اس کو ٹائم لگتا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اس لیے اگر آپ کے پاس وہ سٹیل کی ٹری ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ اس میں اس کو نکالیے گا اب اس میں ہم نے اس کے اوپر یہ جو ہمارے پاس کشمش رکھی ہوئی تھی اس کو اچھے سے ہم نے پھیلا دیا کشمش ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ہم نے اس کے اوپر بادام کٹے ہوئے اس کو بھی پھیلا دیا اچھے سے بادام کی گارنشنگ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر جو گری رکھی ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے پھیلا دینا ہے اس امیزے کے اوپر پلاسٹک کی ٹرے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے ان کو تھنڈا ہونے کے لیے تو آپ نے انتظار کرنا ہے تب تک یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے جب یہ نرب ہوگی تھوڑی سی تب ہی آپ نے اس کے اوپر کٹ لگا لینے ہے جس شیف میں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس شیف میں کٹ لگا لینے اس کے اوپر تاکہ آپ کو نکالنے میں آسانی ہوئے میٹھے جو ہوتے ہیں وہ آج کل کے دور میں کم ہی بنا کے کھائے جاتے ہیں لیکن جب بھی آپ کے بزورگ آپ کے پاس ہوں اور آپ ان کو کہیں تو وہ بہت ہی مزیدار سی چیزیں آپ کو بنا کے دیتے ہیں تو میں نے بھی یہ ٹرائی کیے تھے بہت مزے کی بنی تھی ہے برفی آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور بنانا ہے مجھے اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی اچھا اس کے اوپر نشان لگا لیے نشان لگانے کے بعد ابھی اس کو یہ دیکھیں برفی کی شیپ میں ہم نے اس کو نکال لیا ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اس ریسپی کو مجھے بتانا ہے کہ آپ نے یہ بنائی تھی اور آپ کو یہ کیسی لگی مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت ہی مزے کی یہ برفی بنی تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل کا جو آئیکان ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری چینل کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں وہ سب سے پہلے ملیں دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ